اس سے چوبیوں نہ ہو گئے گا گیا 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 سلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی سپریم کورٹ آف پاکستان اس ٹائم موجود ہوں چیف جسٹس نے ارچت شریف قتل کیس میں دبے الفاظ میں طاقت پر لوگوں کی طرف نشان دہی کی ہے چیف جسٹس نے کیا اوبزرویشن دی ہے طاقت پر لوگوں کے حوالے سے آپ کو اس وی لاغ میں بتاؤں گا اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پانچ سو بانوے صفحے کی جو رپورٹ ہے اس میں حیرت انگیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور ان انکشافات پہ جو ہے عدالت میں بھی بات ہوئی ہے عدالت میں کیا کچھ ہوتا رہا اس کیس کی تمام تفصیلات آپ کو دیں گے اور آج ارشت شریف صاحب کی جو والدہ ہیں وہ خود عدالت میں موجود تھیں اور انہوں نے جب چیف جسٹس سے بات کی تو کورٹ میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے ہر کسی کے چہرے پہ ایک غم تاری تھا اور جب چیف جسٹس نے ان کی والدہ سے کہا we are sorry تو اس پر چیف جسٹس کے جو جذبات ہیں وہ بھی اور بیگر جذبات میں آگئے جذبات ابر آئے کیا کچھ ہوا عدالت میں یہ تمام جو ہے کہانی آپ کو اس ویلوگ میں بتانے لگیں اگر آپ نے چلیل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن ضرور دوبائیں فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کیس کی سامات ختم ہوئی ہے اس کیس کی سامات کے حوالے سے مکمل احوال ہم بتائیں گے جو آرڈرز جاری کیے گئے ہیں وہ بتائیں گے اور ساتھ جو ریپورٹ آئی ہے وہ بتائیں گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور اس ریپورٹ کے حوالے سے جو پانچ سو بانوے صفحے کی ہے اس میں نئی نئی باتیں کی گئی ہیں اس ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہم نے بقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ کینیا کی پولیس نے کوئی معاونت فراہم نہیں کی ہے انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ جو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ فیصل وارڈا صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا ہے ساتھ ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو خُررم احمد ہیں اور وقار احمد دو لوگ جو ہیں جو یہاں سے گئے تھے وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ر cosmic میں تھے پھر اس ریپورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو خُررم احمد ہیں اور وقار احمد وہ تسلیب جواب دے نہیں سکے ہیں اور ہچکچاہٹ کا شکار رہے ہیں وہ تمام انویسٹیگیشنز میں اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اس ریپورٹ میں جو سولہ مقدمات قائم کیے گئے تھے ان میں سے نو مددائی سامنے آئے ہیں اور جن میں سے تین لوگوں سے انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے باقی لوگ سامنے نہیں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک دن میں تین جگہ پرچے جو ہیں عرش شریف پر کاٹے گئے اور سولہ تاریخ کی یہ بات ہے اور اس تمام معاملے میں جو ذابطے کی کاروائی ہے یعنی ایف آئی آر کاٹمے کے لیے جو کاروائی ہوتی ہے وہ بھی نہیں پوری کی گئی اب میں عدالتی سامات کا کچھ احوال آپ کو بتا دیتا ہوں عدالت میں کیا کچھ ہوا عدالت میں سب سے پہلے جو ہے آمیر رحمان صاحب جو کہ ایڈیشنل آٹورنی جنرل ہیں انہوں نے یہ ریپورٹ پڑھ کے سنائی اور اس کے بعد سب سے پہلا جو آپزرویشن دی وہ جسٹس مظاہر علی نقوی نے دی اور انہوں نے کہا کہ کن تین افراد کے جنہوں نے شوٹرز ہیں جنہوں نے عرشت شریف صاحب کو قتل کی ہے کینیا میں جوزف نام ہے ان کا تو جنہوں نے شوٹ کی ہے کہ ان کے نام کیوں نہیں ایف آئی آر میں ڈالے گئے تو آمیر رحمان کی جانب سے بتایا گیا جسٹس نے کہا کہ جو آپ کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں اس کمیٹی میں مضبوط لوگ چاہیے ہیں مضبوط لوگ کیوں کہا انہوں نے کہا کہ اس ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ جو خرم احمد اور وقار احمد تھے وہ پاکستان میں کسی طاقتور شخصیت کے انفلونس میں تھے چیف جسٹس نے یہ بات ریپیٹ کی اور پھر یہ کہا گیا تو ہمیں مضبوط لوگ چاہیے ایسے لوگ چاہیے جو سٹینڈ کر سکیں ایسے لوگ چاہیے جو کہ سب کے سامنے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں وہ پیش کر سکیں اور پھر ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور کامپیٹنٹ آفیسر لگانا ہم جو آئین کے دائرہ کار میں رہ کے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے البتہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس معاملے کو سچ کے ساتھ منطقی انجام تک پچھایا جائے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیئے گئے کہ جو کمیٹی ہے جو سپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی ہے اس کو ترتیب دے دیا جائے اس میں آئی بی آئی ایس آئی اور ایف آئی اے کے افسران ساتھ پولیس کے بھی شامل ہوں گے اور یہ کمیٹی جو ہے کل تک اس کا نوٹیفیکیشن حکومت کی جانب سے ہو جائے اور یہ نوٹیفیکیشن کے بعد عدالت اس معاملے کی کل دوبارہ سماعت کرے گی اور وہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے لے کر آمیر رحمان صاحب عدالت کے سامنے پیش ہوں گے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کوٹ آف لاؤ جو ہیں وہ آہ یہ تو نہیں کر سکتے خود جا کے انویسٹیگیشن کریں لیکن ہم یہ ضرور انشور کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں انصاف ہوتا دکھائی دے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جسٹس آہ قادر مندو خیل کی وہ ابزرویشن جو کہ انتہائی اہم ہے اور جو کہ لنک کرتی ہے طاقتور لوگوں سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آہ جو کریمہ بلوچ جن کا قتل کیریڈا میں ہوا تھا اگر ان کے قتل کی تحقیقات ہو جاتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہم آہ ایک ماں کا تو بچہ چلا گیا ہے ہم باقیوں کے بچےوں کو بچا سکتے ہیں اور آہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد رونا اور واویلا ڈالتے ہیں اس سے پہلے ہم کوشش نہیں کرتے آہ انہوں نے آہ ارشد شریف کے حوالے سے کہا جنرلسٹ کے حوالے سے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ آہ یہ ماں تو اپنے بچے سے بحروم ہو گئی ہے ہم باقی لوگوں کی جانے بچا سکیں اب عدالت میں میں آپ کو اس چیز کا احوال بتاؤں گا جو کہ آہ ارشد شریف کی جب والدہ عدالت میں روستم پر آئیں تو کیا عدالت کا بحول تھا اور کس طرح سے آہ یہ تمام معاملہ دیکھا گیا جو لوگ دیکھ رہے تھے ارشد شریف کی والدہ ایک تو بہت ضعیف ہیں دوسرا وہ ویلچئر پہ آئیں اور جب روستم پہ ان کو بلائیا گیا تو وہ اور روستم پہ آتے ہی چیف جسٹس نے پہلا جملہ ان کو کہا وی آر سو سوری اور اس ٹائم تمام کورٹ میں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں آہ ان کے چہرے پہ ایک اداسی آیاں تھی اور ایون جو جسٹس صاحبان ہے آہ چیف جسٹس کا سر بھی جھکاوا تھا اور جسٹس صاحبان تمام جو ہیں وہ حسرت بھری نگاہ سے آہ دیکھ رہے تھے ارشد شریف کی والدہ کو آہ جب چیف جسٹس نے آہ سر شرمندگی سے کہا وی آر سو سوری آہ اس کے بعد ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے کہا گیا آہ کہ آئی ایم سو گریٹفل اور اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اٹس ای ہیوش ٹریجیڈی اور پھر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ ڈانٹ آہ ایم سو گریٹفل ہمیں یہ ہماری ذمہ داری آئینی طور پر اور پھر کہا گیا کہ آہ ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے کہ میں نے ڈاکومنٹس میں نام لیے ہیں اور وہ ڈاکومنٹس عدالت کے حوالے کیا گیا اور وہ نام بڑے امپورٹنٹ ہے وہ نام کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ان میں ارشد شریف کی والدہ نے جو ڈاکومنٹس حوالے کی ہے اس میں ان لوگوں کے نام شامل ہیں ارشد شریف کی والدہ جو سمجھتی ہیں اس تمام معاملے میں ارشد شریف کو بلاک میل کر رہے تھے اس تمام معاملے میں ارشد شریف کو دھمکیاں جو دے رہے تھے اس تمام معاملے میں ارشد شریف کو نکلوانے والے یو اے ای سے پاکستان سے ان پر مقدمات بنانے والے اور جب یہ ریپورٹ عدالت کے سامنے پیش کی گئی تو ایک دفعہ چیف جسٹس نے پڑھ کر کہا کہ اس میں کافی بڑے لوگوں پر الزمات لگائے گئے ہیں یہ آپ کا امپریشن ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کو جو ہے اس حوالے سے بیان دے دیں آپ کا بیان لینے پولیس آئے گی اور ہم پولیس کو بھی کہتے ہیں کہ اس تمام کیس میں ایک توٹال ریٹ کرے اور دوسرا احتیاط کے ساتھ یہ کیس آگے لے کے جائے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کو جن تمام لوگوں پر شخص تھا چاہے وہ ہائر اراکی پر بیٹھے ہوں چاہے وہ اہم اداروں میں بیٹھے ہوں ان کے نام لے دیے گئے ہیں وہ ڈاکومنٹ چیف جسٹس کو پروائیڈ کر دیا گیا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ پر کیا ہوتا ہے بہرحال ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو جو عدالت میں کاربائی ہوتی ہے وہ سچ آپ کے سامنے لائے جائے سچ عوام تک پہنچایا جائے اور اس حقیقت اور سچ کے سفر کو ہم جاری رکھیں گے ہماری کوشش ہے کہ آپ تک وہ تمام حقائق ضرور پہنچائے جائیں جو میرا خالصے ٹرادیشنل میڈیا الیکٹرونک موسیقی